ہیلو فرنڈز ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل پیجن وینگز کیسے ہیں آپ سب لوگ دوستوں آج میں آپ کو اپنے کبوتروں کا شوق کرواتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ یہ شوق مجھے کیسے ہوا میرے والد صاحب اللہ پاک ان کو جوار رحمت میں جگہ دے میرے والد صاحب نے بہت سے کبوتر رکھے ہوئے تھے میں چھوٹا ہوتا تھا تو ان کے ساتھ چھت پہ آتا کبوتروں کو دیکھتا دانہ ڈالتا مجھے بہت اچھا لگتا تھا اور اچھا ٹائم گزرتا تھا بس وہاں سے مجھے کبوتروں کا شوق پیدا ہو گیا اور میں نے جو ہے وہ کبوتروں کو اپنے والد صاحب کے بعد جو ہے وہ رکھا دوستو آپ سب میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ آپ کو میری آنے والی نیکس ویڈیو جو ہے وہ مل سکے دوستو میرے والد صاحب کے پاس جو تھے وہ پرانے کبوتر تھے پرانی نسلیں جسے جو ہے وہ کہتے ہیں اٹھارہ بیس سال پہلے کی یہ بات ہے اور اس ٹائم پہ میرے خیال سے کوئی آوارہ کبوتر اوپر سے گزر رہا تھا اس ٹائم پہ میرے والد صاحب کے پاس جو کبوتر ہوتے تھے وہ میرے خیال سے کچھ جون سرے کل سرے چپڑے اور چوے سیال کوٹی ٹائپ جو ہے وہ کبوتر تھے دوستو مجھے جو زیادہ کبوتر پسان آیا وہ ٹائیڈی کبوتر تھا اور میرے پاس زیادہ ٹائیڈی کبوتر ہی ہیں اپنے میں ٹائیڈی کبوتروں کا بھی آپ کو شوق کرواؤں گا اپنی نیکس ویڈیو میں ان میں میں نے کچھ جو ہے اپنے کبوتروں میں گھر کے میں نے بچے چھوڑے ہیں اور یہ نیچے جو دو بچے ہیں یہ بھی گھر کے ہیں اندر ایک جال کے اندر یہ چینہ سا بچہ وہ اندر کھڑا ہے وہ بھی گھر کا بچہ ہے اور اوپر بھی کچھ ٹائیڈیوں کے بچے بیٹھے میں ہیں یہ پھرو میں تو یہ میں آپ کو ان کا شوق بھی کرواؤں گا میں آپ کو اپنی نیکس ویڈیو میں اپنے بریڈر ٹائیڈی کبوتر دکھاؤں گا اپنا بریڈر سیٹ اپ اور وہ بھی آپ دیکھئے گا آپ کو اچھا لگے گا تو آج میں بیٹھا ہوا تھا اپنے کبوتروں کے پاس میں نے سوچا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے کبوتر شیئر کروں اور دکھاؤں انہیں چھوٹا سا سیٹ اپ ہے شوق ہے تو اسی کو جو ہے لے کے چل رہا ہوں مجھے اچھا لگتا ہے کبوتروں کے ساتھ ٹائم گزارنا اور باقی آپ سب لوگ جو ہیں وہ آپ کو میں اپنے دکھاؤں گا میں اپنے آپ کو جوڑے بھی دکھاؤں گا جو میں نے الیدہ سے لگا کے رکھے ہوئے ہیں یہ آپ شوق کریں کبوتروں کا یہ اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ بچہ ابھی بلکل چھوٹا ہے اور یہ دیکھیں یہ جال کے اوپر آکے نکل کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ میری سیالکوٹی مادی بہت اچھی مادی ہے اور یہ بچے بھی بہت اچھے اس نے اڑائے ہیں یہ جو بچہ بیٹھا ہے یہ بھی ٹیڈیوں میں سے ہے وہ آگے جو اڑ کے بیٹھے ہیں وہ بھی ٹیڈیوں کا بچہ ہے اور بڑے اچھے بچے ہیں تو یہ میں آپ کو اپنا پورا جو ہے وہ سیٹ اپ دکھاؤں گا یہ تو میرے وہ کبوتر ہیں جو باہر سارا دن کھلے رہتے ہیں اور پھٹتے ہیں یہاں پہ دانہ شانہ کھاتے ہیں اور خود ہی اڑتے ہیں تو دوستو میں آپ کو اپنی نیکس ویڈیو میں اپنے بریڈر سیٹ اپ جو ہے وہ دکھاؤں گا اپنے ڈیڈی کچھ کبوتر دکھاؤں گا تو شکریہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دوبا دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر ویڈیو مل سکے شکریہ جو چینل کو بھی آپ کے بعد موسیقی